نمسکارو پن انڈیا میں آپ کا سفاغت ہے میں ہوا جائے ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی ڈسٹریس کا دوسرا میچ کل سے یعنی بارہ اغسط سے لوٹس کے میدان پر کھیلا جائے گا اس میچ سے پہلے آسٹریلیا کے پورت دگج سپن گیل باس بریڈ ہاگ نے چوکانے والا بیان دیا دراصل بریڈ ہاگ نے کہا ہے کہ اس میچ پر ٹیم انڈیا میں ایک بدلاؤ ہو سکتا ہے بریڈ ہاگ کے مطابق مہنگ اگروال روحی شرما کے ساتھ پاریک آغاز کر سکتے ہیں تو وہیں کی انڈراہل جنہوں نے فرس ٹیسٹ میچ میں شاندار پردرشن کیا تھا انہیں نمبر تین پر کھلائے جا سکتا آپ کو بتا دے مہنگ اگروال پہلے ٹیسٹ میچ سے پہلے انجری کا شکار ہو گئے تھے یہی وجہ ہے کہ انہیں پہلے میچ میں نہیں کھلائے گیا لیکن اب دوسرے ٹیسٹ میچ سے پہلے اگروال پوری طرف فٹ ہو گئے تھے اور انہیں لارڈز میدان پر جم کر پسینا بہاتے بھی دیکھا گیا لہٰذا یہ امید جتائی جا رہی ہے کہ مہنگ اگروال دوسرے ٹیسٹ میچ میں پلائنگ ایلیون میں شامل گئے اور اسٹریلیا کے پورف کرکیٹر بریڈ ہاگ نے اس مددے پر بات کرتے ہوئے اپنے یوٹیوب چینل پر بات کی اور کہا بھارتیہ ٹیم کافی نراش ہوگی کہ بارش کی وجہ سے وہ سیریز میں ایک شنے کی بڑھت نہیں لے پائے مجھے نہیں لگتا کہ بھارتیہ ٹیم اپنی پلائنگ ایلیون میں کوئی بدلاؤ کرے گی بس ایک بدلاؤ وہ شاید کر سکتے ہیں کہ مہنگ اگروال کو شامل کر گئے ان سے اوپن کرائے جائے اور کیل راہول تیسرے نمبر پر بیٹنگ کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ پجارہ اس وقت اچھی فارم میں نہیں ہے پچھلے دس پاریوں میں وہ چالیس سے زیادہ رن نہیں بنا پائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بھارتیہ ٹیم مینجمنٹ ایسا کرے گی مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی پلائنگ ایلیون کو برقرار رکھے آپ کو بتا دے ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی تیسر سیریز کا دوسرا میچ کل سے نوٹس کے میدان پر کھلا جائے گا سیریز کا پہلا میچ ڈرو رہا تھا لہٰذا دولوں ہی ٹیموں کی کوشش ہوگی کہ یہ میچ جیت سیریز میں بڑھت حاصل کرے اس خبر میں فلال اتنا ہے تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ون انڈیا کے ساتھ